عسکری اداروں کے پاس کوئی پولیٹیکل سلوشن کوئی سیاسی حل نہیں ہوتا اداروں کے ہاتھ میں دے رکھیں تو اسے بات بگڑے گی بہتر ہی نہیں آسکتی میرے گھر پہ لاہور میں ٹیر گیس شیل گر رہے ہیں ہم سیاستدان اتنے منقسم ہو گئے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے ہوتے ہوئے سیویلین سیاستدان کے ذریعے کے حقامات پہ سیویلین سیاستدان کے گھر پہ چڑھائی ہو رہی ہے سابقہ پوزیشن لیڈر جناب اتزاز ایسن صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب چیئرمن میمران سینٹ سابق میمران سینٹ میں چیئرمن صاحب آپ کا بڑا مشکور ہوں ایک تو یہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا ہے بڑا ایک نادر اور نایاب سا موقع اور سیشن ہے جس میں گفتار کی آپ نے یہ مجھے اجازت فرمائی ہے اور دعوت دی ہے اور میں اس بات پہ بھی یقیناً مطمئن ہوں کہ ہمارے بعد جو آنے والے سینٹر صاحبان ہیں جب میں ان کی طرف دیکھتا ہوں تو ان میں بہت بہت قداور شخصیات بیٹھی ہیں اور ماشاءاللہ یہ جو ورثہ ہے جو ہم سے پہلے کا چل رہا ہے اور ہم بھی اس میں ایک اس دھارے میں ایک وقت کے لیے سینٹر تھے پر یہ جو وراثت ہم سے آگے گئی ہے یہ ہم سے بہتر افراد کے پاس اس وقت وہ امین ہیں اس امانت کے اور میں سمجھتا ہوں کہ سینٹر کی وہ جو روایات ہیں جو کہ راجہ زفر الحق جیسے ہمارے سب سے سینئر سینٹر رہے ہیں اور شاید ان کا دورانیاں سینٹر میں ابھی بھی شاید سب سے زیادہ ہی ہے اور رضا ربانی صاحب سے بھی شاید زیادہ ہی ہے تو ایسے دوست بھائی ہماری خواتین بیٹھی ہیں جنہوں نے جو پاکستان کا میں سمجھتا ہوں شیریر عیمان صاحبہ ایک بہت اضافہ ہے سینٹ کے جو ایک سطح ہے جو سینٹ کی اس میں اور دنیا میں یہ پاکستان کا کلائمٹ سچینج سے متعلق بہت اہم کام کر رہی ہیں باقی سب دوست بھی ہیں فردن فردن نام لینے کے اتنا وقت نہیں ہے میں لینا نہیں چاہتا ہوں پر میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ ایک بڑا حساس قسم کا کردار ادا کرتا ہے اور وہ کردار یہ ہے کہ وفاق میں اور وفاقی اکائیوں میں ایک توازن رکھنا ایک بیلنس رکھنا اور جس کو جس وفاقی اکائی کو کوئی درد محسوس ہو رہا ہو کوئی محرومی محسوس ہو رہی ہو تو سینٹ وہ ادارہ ہے جس کی سب سے پہلے یہ ذمہ داری ہے کہ اس درد کا اضالہ کرے اس مرض کا کے لیے مرہم رکھے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں محرومیاں بہت زیادہ ہیں اور وہ ایک خوفناک سلسلہ ہے ان تباہکاریوں کا جو انسان اپنے پر خود بھی لا رہا ہے اتنا وہ desperate ہوا ہے اتنا وہ مایوس ہوا ہے کہ وہ وہاں جو دھماکے ہوتے ہیں وہاں جو ہزارہ community ہے ان لوگوں پہ جو وارداتے ہو رہی ہیں یہ سینٹ کو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ کردار ادا کرنا چاہیے بنسبت جو کہ ہو رہا ہے یا ہم سے ہوا ہے اور ایسے اہل لوگ اس وقت سینٹ میں ہیں جو اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں یہ ہم صرف فوج اور عسکری اداروں کے ہاتھ میں دے رکھیں تو اسے بات بگڑے گی بہتر ہی نہیں آسکتی افواج کے پاس کوئی پولٹیکل سلوشن نہیں ہوتا عسکری اداروں کے پاس کوئی پولٹیکل سلوشن کوئی سیاسی حل نہیں ہوتا یہ سیاسی حل ہمیں نکالنا ہے اور ہمیں اس میں آگے بڑھنا چاہیے اور ان کو گلے لگانا چاہیے اپنے بیٹوں کو جو گمراہ ہو گئے جو جن کو لگتا ہے کہ ان کے پاس رستہ اور کوئی نہیں اور یہ ایک بہت اہم بات ہے جس میں کردار اس سے زیادہ پرویکٹیف کردار ادا کر سکتے ہیں جہاں چین وین میں اس وقت یہ کہنے کا جب اسکریت کی بات آتی ہے اس وقت تو میرے گھر کے میری دہلیز پہ آج بھی ایک اسکریت میرے گھر پہ لاہور میں تیر گیس شیل گر رہے اور اس لیے میں کوئی ایسا دکھڑا نہیں جو شاید موضوع نہ ہو میں رو رہا ہوں ہم میں اتنی زیادہ دیوائیڈ ہو گئی ہے تقسیم ہو گئے ہم سیاستدان اتنے منقسم ہو گئے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے ہوتے ہوئے سیویلین سیاستدان کے ذریعے کے احکامات پہ سیویلین سیاستدان کے گھر پہ چڑھائی ہو رہی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ہم آج ایک کے پیچھے ہیں یہ ریاستی ادارے کل دوسرے کے پیچھے ہوں گے پھر تیسرے اور میں تو ریاست کی رٹ کو بحال کرا رہا ہوں یہ ریاست کی رٹ اس طرح نہیں رہے گی یہ ہماری رٹ بھی نہیں رہے گی جو کہ ایوان یہاں کے جمہوری ایوان اقتدار کے جو امین ہے جو اقتدار کو استعمال کرنے کے جو مقتدر ادارے ہیں یہ نہیں رہے گی اس پہ سوچئے اس پہ غور کی دیئے اس پہ لمعے فکریہ ہے یہ ہم سب کے لیے اور سینٹ کے لیے اور موجودہ سینٹرز کے لیے تو اور بھی زیادہ بہت شکریہ بڑی مہربانی میری گزارش ہے بس گولڈن جوبلی اور سینٹ تک اگر محدود رکھیں اور ٹائم کا خیال رکھیں تاکہ آپ کوئی زیادہ زیادہ موقع دیا جا سکے جی بلور صاحب سینٹر فارمر سینٹر بلور صاحب سے گزارش ہے کہ اگر اگر آپ اتزا صاحب آ جائیں آپ کو بھی کوئی شیلڈ اور میڈیلین کچھ دے دیں موسیقی موسیقی جیب لور صاحب جناب چیئرمن سنیرانی صاحب مرزا فیدی صاحب لیڈر آب دی ہاؤس راجہ صاحب راجہ صاحب بھی لیڈر ہوتے تو کبھی ہاؤس کے کبھی اپوزیشن کے تو میں انہی کا نام لوں گا میرے عزیز ساتھی و دوستو سینٹ کے حاضر ممبران اور سینٹ کے پرانے ممبران میں بارہ بارش موسیقی موسیقی